محمد اقبال وزیر شمال وزیرستان کا رہائش ہو میں گزشتہ حکومت میں صبائی کبینہ کا حصہ تھا اور مجھے پی ٹی آئی حکومت نے صبائی وزیر برای ریلیف ریہیبیلیٹیشن انسیٹلمنٹ کی ذمہ داری سوم دی حاضر وقت میں پی ٹی آئی کا ذیلی صدر بھی ہوں دوہزر سترہ میں میں نے عملی سیاست کا آغاز پی ٹی آئی کے پیٹ فارم سے کیا جیس وقت شمال وزیرستان میں پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا اور اپنے ذیلے کے بانی ارکان میں سے ہو دوہزرونی سے میں فارٹا مرجر کے بعد عام انتہابات میں علا کی فضل سے اور عوام کے برپور توان سے جب میں صبائی اسمبلی کا رکن بنا تو پی ٹی آئی کی قیادت نے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھے صبائی کا بینہ کا حصہ بنا دیا جس کی وجہ سے مجھے اپنے علاقے کی خدمت کا برپور مکملہ خاص کر ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ آئی ڈی پیس تھے جن کی سٹلمنٹ میں برپور کردار ادا کیا دوران رفاقت میں پارٹی سے ہمیشہ پارٹی کی عدد کی ہدایت پر عمال کر کے ہر مکہ پر پارٹی سے وفاداری کا ثبوت دیا سینٹ انتہابات کے دوران میں نے کروڑوں کا افرٹ کریا اس طرح صبائی اسمبلی میں بھی فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی تو میں نے اپنے پارٹی کا ساتھ دیا جب مرکز میں ہماری حکومت کا ختم ہوا اور پارٹی کرائیسس کا شکار رہی تو میں نے اس وقت بی پارٹی کا افادار رہا میں بزات خود اپنا ورکرز کے ساتھ خان سیب کی خفاظت کے لیے پہلے بنی گالا اور بعد میں زمان پارک میں پوری امانداری کے ساتھ خان سیب کا ساتھ دیا لیکن حالیہ نو ماہ کا دل خراش ہوا کیا جب پیش آیا تو مجھے انتہائی دکھ اور دلی افسوس ہوا جس میں ہماری پارٹی کے کچھ قائدین اور نہ سمجھ ورکرز ہمارے قومی سلامتی اداروں پر حملہ آور ہوئے میں اس بات پر پخت یقین رکھتا ہوں کہ ملک سے افاداری ہماری سیاست مفادات سے بلاتر ہے میرا ضمیر کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آئیسی جماعت کا حصہ رہو جو ملک سلامتی ادارے کے ساتھ متصادم ہو میں کسی قسم کے دباؤ کے باہر پی ٹی آئی کی بنیادی رکونیت اور شمالی وزیرستان کی زیلی صدارت سے دزبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے تمام ورکرز قبائل امائدین علماء کرام اور شمالی وزیرستان کے غیور عوام کا شکر گزاروں جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے سپورٹ کیا میں اپنے آئیندہ سیاسی لا احمل کا فیصلہ اپنے دوستوں اور شمالی وزیرستان کے عوام کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد مشورہ کرنے کے بعد کروں گا شکریہ پاکستان زندہ بات تینکیو تینکیو آپ کی حققت نہیں یہ حق پاکستان آپ نے رکمیت سے پاڑی سے استیفہ دیا ہے دیا ہے تو میں نے واضح کر دیا بیٹھے 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 دیکھیں دیکھیں میں کسی کے داباؤ کے باہر پیٹی آئی کی رکنیت اور شمالی وزیرستان کے زیلی صدرات سے دزبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے تمام مرکز قبائل امائیدین علماء کرام اور شمالی وزیرستان کے غیور عوام کا شکر گزارو جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے سپورٹ کیا میں اپنا آئندہ سیاسی لائے عمل کا فائش لہ دوستو اور شمالی وزیرستان کے عوام کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کروں گا شکریہ پاکستان زندہ بات اور دایو شاید آسو تابیہ زوازیہ موازیہ کارتا ہے کارتا ہے کارتا ہے موازیہ کارتا ہے کارتا ہے بیادر تا حکم بیادر تا حکم ساسو ساسو تمہا والوی جلک اٹھ پٹ ریڈی ہے یا نئی ریڈی میں نے پہل آپ کو بتا دیا ہو خیر ریڈی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسولی حلی رسول کریم محمد اکبال وزیر شمال وزیرستان کا رہائش ہو میں گزشتہ حکومت میں سبائی کابینہ کا حیث تھا اور مجھے پی ٹی آئی حکومت میں سبائی وزیر برائے لیف رہیبیلیٹیشن ان سیٹلمنٹ کی ذمہ داری سمدی حاضر وقت میں پی ٹی آئی کا زیلی صدر بھی ہوں دوہزر سترہ میں میں نے عملی سیاست کا حاض پی ٹی آئی کی پیٹرام سے کیا جس وقت شمال وزیرستان میں پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا اور اپنے زیلے کے بانی ارکانوں سے میں ہوں اپنے زیلے کے بانی ارکان میں سے ہوں دوہزر ونیس میں فاتح مرجر کے بعد عام انتحابات میں اللہ کی فضل اور عوام کی برپور توان سے برپور توان سے جب میں سبائی اسمبلی کا رکن بنا تو پی ٹی آئی کی قیادت نے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھے سبائی کابینہ کا حصہ بنا دیا جس کی وجہ سے میں اپنے علاقے کی خدمت کا برپور مکاملہ خاص کر ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ آئی ڈی پیس تھے جن کی سٹنمنٹ میں برپور کردار ادا کیا دوران رفاقت میں نے پارٹی سے ہمیشہ پارٹی کی قیادت پر عمل کر کے ہر مکہ پر پارٹی سے افاداری کا سبودیا سینٹ انتہابات کے دوران میں نے کروڑوں کا آفر ٹکرایا اسی طرح سبائی ساملی میں بھی فوروڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی تو میں نے اپنی پارٹی کسا دیا جب مرکز میں ہمارا حکومت کا ختمہ ہوا اور پارٹی کرائیسس کا شکار رہی تو میں اس وقت بھی پارٹی کا افادارہا میں با ذات خود اپنے ورکرز کے ساتھ خان سیب کی خفاظت کے لیے پہلی بنی گالا پہلے بنی گالا اور بعد میں زمان پارک میں پوری امانداری کے ساتھ خان سیب کا ساتھ دیا لیکن حالیہ لیکن حالیہ نو مائی کا دل خراش ہوا کیا جب پیش آیا تو مجھے انتہائی دوک اور دلی افسوس ہوا جس میں ہمارے پارٹی کے کوچھ قائدین اور نہ سامجھ اور کر ہمارے قومی سلامتی اداروں پر حملہ آور ہوئے میں اپنی بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ ملک سے افاداری ہماری سیاست مفادات میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ ملک سے افاداری ہماری سیاست سیاست مفادات سے بلاتر ہے میرا ضمیر کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آئیسی جماعت کا حصہ رہو جو ملک جو ملک جو ملک سلامہ سلامہ کی ادار سلامہ 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 میرا ضمیر کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آئیسی جماعت کا حصہ رہو جو ملک سلامہ ادارے کے ساتھ متصادم ہو میں کسی قسم کے دباؤ کے باہر پی کی بنیادی رکنیت اور شمالی وزیرستان کی زیلی صدارت سے درزوردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے تمام مرکرز قبائل امائیدین علماء کرام اور شمالی وزیرستان کے غیور عوام کا شکر گزار جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے سپورٹ کیا میں اپنے ایندہ سیاسی لاحامل کا فائش اپنا دوست اور شمالی وزیرستان کے عوام کے ساتھ مشور کرنے کے بات کروں گا شکریہ پاکستان زندہ بات